السلام علیکم دوستو ویڈیو پسند آئے تو مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ قومی احتساب بیورو نیب کی ٹیم جالی اکاؤنٹس کیس میں پیپلز پارٹی کے صدر آصیف زرداری کی گرفتاری کیلئے پولیس کی باری نفری کے ہمراہ زرداری ہاؤس اسلام آباد پہنچی جہاں آصیف زرداری کے وقلانے نیب کی ٹیم سے عدالت کی جانب سے گرفتاری کے احکامات طلب کیے اس موقع پر زرداری ہاؤس کے اطراف باری تعداد میں اہلکار تائنات تھے پولیس نے زرداری ہاؤس کے اطراف راستے سیل کر دی اور مرکزی سڑک بھی سیل کر دی تھی زرداری ہاؤس پہنچنے پر نیب ٹیم آصیف زرداری اور ان کے وقلان کے درمیان کچھ دیر بات چیت ہوئی جس کے بعد سابق صدر نے گرفتاری دینے پر امادگی ظاہر کر دی گرفتاری کے موقع پر آصیف زرداری اپنی صاحبزادی آصیفہ بٹو زرداری سے ملے اور انہیں گلے لگایا جبکہ اس موقع پر بلاول بٹو زرداری بھی موجود تھے اور گاڑی میں بیٹھتے وقت ان سے ملے نیب کی ٹیم آصیف زرداری کو زرداری ہاؤس سے لے کر نیب راولپینڈی کے دفتر روانہ ہوئی تو اس موقع پر پیپلز پارٹی کے کارکنان اور پولیس اہلکاروں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی نیب نے آصیف زرداری کو نیب کے میل ڈی آفیس پہنچایا سابق صدر کو آج رات نیب راولپینڈی کے دفتر میں رکھا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ آصیف زرداری کا طبی معاینہ کر لیا گیا ہے اور انہیں منگل کو احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں ان کے ریمانڈ کی استدہ کی جائے گی نیب زرائع کے مطابق جالی اکاؤنٹس کیس میں نامزد آصیف زرداری کی ہمشیرہ فریال تارپور کو فوری گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آصیف زرداری کے رکھنے پارلیمنٹ ہونے کے سبب نیب کو ان کی گرفتاری سے قبل سپیکر قومی اسمبلی کو اگاہ کرنا ضروری ہیں جس کے لیے نیب کی ایک ٹیم پارلیمنٹ ہاؤس پہنچی تھی جس نے سپیکر کو آصیف زرداری کے وارنٹ کے بارے میں متعلق کیا دوسری جانب نیب کی ٹیم نے جالی اکاؤنٹس کیس میں نامزد آصیف زرداری کی ہمشیرہ فریال تارپور کو فوری طور پر گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور سابق صدر کی گرفتاری کے موقع پر نیب کی ٹینگ فریال تارپور کی گرفتاری کے وارنٹ نہیں لائی تھی